آپ کا ریل نیم کیا ہے میڈم؟ زرتاج گل وزیر زرتاج گل وزیر ہی ہے اصل میں بچپن میں بھی یہی تھا بچپن میں تو ایک اور تھا اچھا اچھا وہ بتا دیں آج ہمارے یعنی کے یوٹیوب والے خوش ہو جائیں گے فینزو آپ کو دیکھ رہے ہوں گے آپ کے بچپن میں ایکشلی میرے گھر والوں میں کیسے آپ سب ٹک ٹاک ہیں؟ کیسے آپ سب ٹک ٹاک ہیں؟ آج ایک نیو ولوگ کے ساتھ ہمارے ولوگ پر آپ کو ایک سپیشل اپیسوڈ میں پیش کرنے جا رہا ہوں اور آج کا جو ہمارا ولوگ ہے وہ لی جی خان کی ماشاءاللہ بڑی کائنٹ فول پرسنیلٹی ہیں بڑی سٹرگل کی ہے اپنی ایڈوکیشن لائف میں بھی پھر اپنے پولیٹکس میں بھی اور ماشاءاللہ پھر الیکشن میں بھی انہوں نے بہت اچھی کمپین کی ہے اور الیکشن وین کی ہے اور ایسے لوگوں کو ہرائے جو اگر یہ کہا جائے کہ impossible تھا تو غلط نہیں ہوگا میری مراد محترمہ حضرت آج گل صاحبہ سٹیٹ منسٹر انوائرمنٹ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور ان کی یہ نوازی شینل نے مجھے ٹائم دیا ہمارے ویورٹس کے لئے ویلکم یوٹیوب کے لئے ہمارا یہ آج کا ویلوگ ہے اور ہم آج آپ کے لئے آپ سے ریکوست کریں گے کہ ہم آپ کے بارے میں فیکس جان سکیں جو انٹرسٹنگ ہو جو آج تک کسی نے نہ پوچھے ہوں آپ کی لائف آپ کی سیڈنٹ لائف یا آپ بچپن میں کیسے یعنی کہ شاید سیڈنٹ یا آپ انٹیلیجنٹ تھیں کس طرح یعنی کہ آپ کی لائف رہی ہے اور اب جو آپ کی لائف ہے اس میں کتنا چینج ہے اس بارے میں ہم آج بریف کریں سکول لائف تو میری ہر ایک سال کے بعد یا دو سال کے بعد میرے بابا کی پوسٹنگ ہو جاتی تھی کیونکہ وہ گورنمنٹ آفیس ریٹائر ہیں تو میرے بابا نے کبھی پوسٹنگ رکھائی نہیں ہر سال یا ہر دوسرے سال ہم ایک اور شہر شفٹ ہو رہے ہوتے تھے تو میری سکول بھی جا کے شفٹ ہو جاتی تھی ہر جفتہ مجھے نئے فرنڈز بنانے ہوتے تھے اس کا پھر بریفٹ یہ نکلا کہ ہر جگہ مجھے ایڈجسٹ کرنے کی کوالٹی ہوگی چاہے بہت پسماندہ علاقہ ہوتا یا چاہے بہت مورڈرن میں نے کبھی کلاس کو پانک بھی کیا بہت ملکہ بہت ملکہ اگر بیج میں کبھی فریڈ ہوتا تھا تو ہم ساری پہٹھی ہوتی تھی تو اس کے بعد فرنڈز کیتے ہوتی تھی کہ دیکھ سپس پہ پہٹھ کر لیتا تھے لیکن میں چھوٹتی تھی ہم لوگ دس فرنڈز تھی وہ باقی بھی پر ایک کر کے پچھوٹنا شروع کردی پہ بعد میں ساری مجھے غصہ کرتی تھی کہ یہ پہلا سٹیپ تھی یہ جا کے کلاس پہ چلے جاتے ہیں تو ہم ہی بھی سب کو جانا پڑتا ہے تو کبھی میں نے کلاس بنک نہیں دی شرارت کی جاتا تک باتیں اس طرح نہیں میں نے کبھی کسی کو پر پرانک نہیں کیا میں نے کبھی بس ایس اچھ کیا اور جیسے واقعی پریکٹیکلی کسی کے ساتھ شرارت کریں جیسے بس ویسی فرنڈز تھی کھیلتی تھی سپورٹس میں بھی اچھی دیویں کلاس میں بھی اچھی ہوتی تھی یہ مجھو تا تھا کہ تیچر پہلے پڑھاتی تھی سب سے پہلے ریڈنگ میں ہی کرتی ہوتی تھی اور یہ مجھے یاد نہیں ہے کبھی فرس ریڈنگ پر اس کے بعد تیچر کے بعد میں نے کلاس بنک کی یہ مجھے ایک ہوتا تھا کہ مجھے یہ اٹینشن تیچر دیں ویسے میرے نام چونکہ چینج تھا پہلے جب کسی سکول یا کاللج یا نئی پیریڈ میں جاتے تھے نئے سیشن میں پوچھتے تھے جب پروکس لگاتے تھے کہ زرتاج گل تو کون ہے میں کہتی تیب میں ہوں پہلے ریل نیم کیا ہے میڈم زرتاج گل وزیر اصل میں بچپن میں بھی یہ ہی تھا بچپن میں تو ایک اور تھا اچھا اچھا وہ بتا دیں ہمارے یعنی کے یوٹیوب والے خوش ہو جائیں گے فینس آپ کو دیکھ رہے ہوں گے بچپن میں میرے گھر والوں نے میرے نام تاج محل رکھا تھا لیکن پھر زرتاج گل ہو گیا کیونکہ زر میری تادی کے نام میں بھی ہے میری قزن کے نام میں بھی ہے تو انہوں نے میری گرانڈ مادر سے منادے کیلئے زر بسی کبھی ہم اپنے گرانڈ پارنٹس کے نام بتاتے نہیں ہیں خوادین کی سپیشلی ہمارے ہاں اس کو آنر کرتے ہیں انہوں نے میرے گرانڈ مادر کا نام تھا زرتکمہ تو زرتکمہ کے ساتھ انہوں نے پھر میرا زرتاج کر دیا وہ محل ہٹا کے زرتاج لیکن میں زرتاج گل ہو گیا خوبصورت ہے اور تاج میں زرہ ڈیٹ چیز کے نام پر ہوتا تو زر زر ٹھیک اچھا سکول میں آپ کا سب سے فیورٹ سبجگ کون سا ہوتا تھا انگلیش اچھا تھا ڈرائنگ جیسے بچیاں وہ ہوم اکنامکس پڑھتی ہیں ایٹی ہمارے ٹائم پر میں نے چکے کے پی سے پڑھا ہمارے ٹائم پر صرف تک میرے خواہن میں کمپلسری تھی اور یہ ہوتا تھا کہ 6 سے لے کر آگیا آپ ہوم اکنامکس اور ڈرائنگ کے اندر آپ کی اپشن تھی تو مجھے ڈرائنگ اچھی لگتی تھی پھر 9-10 میں سائنس سبجکت ہوگی سائنس میں بائیولوجی اچھی تھی پھر آگے 1st year میں سپورٹس کبھی آپ کو شوق رہا ہے میں کھلتی تھی میں کھلتی تھی بھائیوں کے ساتھ میرے پیچھے دو بھائی پیدا ہوئے ہیں تو پھر میں انہی کی فرینڈ ہوتی تھی تو لڑکوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ اور ہمارے کا ٹھیک سکول میں پڑھتے تھے بلکہ چھوٹا بھائی تبھی ساتھ پھر پھر کالج میں بھی پڑھتا تھا بھائیوں کے ساتھ بلکہ ان کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ میں کھلتی تھی میں نے کبھی یہ بہانہ نہیں بنایا بہت بہت کھیلتے تھے یاد نہیں کہ ایسے فارق بٹھے ہوں ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہے ہیں جیسے والدہ کھلتے ہیں ہمارے پاس ہمیشہ سے مالی ہمارے پاس ہوتا تھا ایک گھر کی صفائی کے لئے میری امی خود ککنگ کرتی ہوتی تھی بڑی بہن کو شوق تھا میں جو کہ تیسری تھی تو مجھ تک کوئی نوبت نہیں آئی ایک دن میں نے بلکہ ایک تینی بھی اٹھا تو میں نے ایک تینی بھی اٹھائی لیکن آپ نے ہوسٹل لائف گزاری وہاں آپ کیسے منیج کرتے تھے میں نے ہوسٹل لائف نہیں دیا لاہور میں آپ نے سٹڈی آیا ہوسٹل لائف میں بھی ہمارے پاک پلچے بابا کی پوسٹنگ کے گھر میں میں جانسیوں پڑھتے تھی میرے بابا نے پہلے دن سے کہا ہمارے پر سب بچوں کے اوپر ایک فیملی کے درسل تھا ہم نے اس کو آنر بھی کیا ہم لوگ ہمیشہ ڈے سکولر رہے ہیں ہم نے کبھی ہوسٹل لائف نہیں دیا میرے بابا کے درسل نہیں وہاں آپ کی سٹڈی رہی ہے وہ ہمیں گھر لے کے ہمیں ساتھ ہوتے تھی بابا ہمیں ویکنڈ پر آجاتے تھی ہم لوگ ہمیں شاہ ڈے سکولر ہوسٹل لائف نہیں دیا تو کوکنگ نہیں اس طرح کی لیکن بابا کہتے ہوتے تھی کیا بنانا آتا تھی ہم نے براتھا بنانا آتا ہے روٹے تو بنانا آتا ہے براتھا کیسے بنانا آتا ہے گینے بنانا ہے اچھا یہ مجھے لیکشن سے پہلے والی لائف آپ کی زیادہ طرف تھی آپ کی زیادہ لائف ٹائپ ہو گئی ہے نہیں بہت طرف ہے بہت رسوانسیبیلیٹی آگئی ہے جن میں میں صبح سے لے کر شام تک بارہ پاناڈال کھا لیتا ہے میرے ڈرائیور نے بابا کو شکایت لگائی آپ میڈم کو آپ لوگ دیکھیں وہ سردر کی وجہ میں میگرین بہت زیادہ رہتا ہے بہت زیادہ پاناڈال کھاتی ہیں یہ بہت زیادہ ہے آپ لوگ جا کے میڈم سے کہیں وہ ڈاکٹر کے پاس ہے کہ ہائی بلڈ پرشیر نہ ہو میگرین ہے مجھے اور میرے بہت زیادہ بہت سخت میگرین ہے لیکن یہ کہ ڈیفرنٹ ہے بہت رسوانسیبیلیٹی ہیں لوگوں کی اسپیکٹیشن بہت زیادہ ہیں یہ بھی بڑا انچہ مقام ہے کہ لوگ آپ سے اسپیکٹ کر رہے ہیں اور آپ ان کے طبقات کے اوپر بھی پرود رہیں لیکن یہ کہ لوگوں کو یہ بات سمیجھ نہیں آتی ہے ہم اپنی ہر جو الیکٹڈ بندہ اپنے علاقے سپورٹ لے ہو جاتا ہے وہ اس کے عزت رکھتا ہے مطلب میں اپنے ڈیرہ غازی خان کو سوچوں تو میری نام پہچاند ہے عزت ڈیرہ غازی خان کے لئے تو پھر میں ڈیرہ غازی خان کیلئے کوشش کیوں نہیں کروں گی تو میں کرتی ہوں لیکن ظاہرے باتیں ہنڈرڈ پرسن پرفیکشن نہیں ہو سکتی یہ ٹائم لگتا ہے چیزوں میں تو اس وجہ سے ٹھوڑی ڈخت لائپ ہے اللہ تعالیٰ انسان کے طاقت مطابد اس کے اوپر رسپونسیبیلیٹی اچھا میڈم آپ کے اپنی بیٹی کے ساتھ کیسی بانٹرینگ ہے وہ آپ کے ساتھ تو جب آپ ٹرائبلنگ کرتے ہیں ساتھ ہوتی ہوگی آپ کے بغیار تو نہیں رہ سکتی ہوگی شیس مائی ٹرائبلنگ پارٹنر شیس مائی فاشن پارٹنر شیس مائی شوپنگ پارٹنر شیس! شیس مائی کی بارنا انفین میں tien امانی کون گیک پارٹنر شیس خوبنگ پارٹنر شیس خوبنگ پارٹنر شیخمر خوبنگ پارٹنر اچھا گی یا خوبنا چیز شیخگنگеру اس لئے کس دفتنگ داری ہوا ام ب��고 امیں گل صرف اس نے کیا وہ تفرقیق فتا ہے وہ اس طرح ہے اپنے بچوں کو پہلے دن سے اپنے ساتھ رکھا ہمارے میں آپ نے ساتھ رکھتی تھی پیمپر بھی اس کا بدل دی تھی پھر وائپ سے ہاتھ ساکتی اس کا اپنا lige ساکتی اپنا امو ساکتی اور پھر اگر جا کے جو خاتر کرتی پھر واپس آنکھتی اور بلکہ اس کا بڑا پوزیٹیو اب میں نے کبھی دیگی میں میرڈ نہیں رکھی ہے اپنی بچے کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کبھی میڈ نہیں رکھی میں نے اس کو انکلینس نہیں ہونے دیا میں جو بھی وہ کرتے ہیں اس کے لئے خود ریسپونس سے بلو اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سمیں تمام بچوں کا اپنی زمان دے میں نے دو سال پہلے بھی میڈم کا انٹریو کیا تھا لیکشن سے پہلے ان کو شاید یاد نہ ہو اوامی تیوی سے پہلے میں نے عوامی پرگرام کیا تھا ان کا یہ جو آج آپ نے اینگل دکھا ہے ان کا یہ میں نے میڈیا میں بھی کام کرتا رہا ہوں میں نے یوٹیوب پہ یا کسی بھی ان کا ایسی کلپ اس طرح کا انٹریو نہ انہوں نے شاید دیا ہو نہ میں نے آج تک کسی تک اس لیے ہمارے ہوئے تو آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے نا آج آپ نے دی جی خان میں ہمارے راہنگ روم میں اتنے لوگ بیٹھے میں آپ نے سادہ سادہ سوال کیا ورنہ اتنے ٹیکنکالیٹیز میں یہی میں بھی آدھے گھنٹے سے عبزر کر رہا تھا ان کو دیپریشن دینے والے کافی لوگ ہیں میں نے کہا جس طرح ان کا ایسا انٹرویو کیا جائے یہ تھوڑی سی مسکرائیں بھی سہی ان کا دیپریشن بھی کام ہو اور ہمارے ویورس بھی خوش ہوں کہ ان کا یہ انگل بھی دیکھیں ان کی یہ لائیف بھی رہی ہے صرف بندہ پولیٹیشن نہیں ہوتا اس کی پرسنل لائیف بھی ہوتی ہے Thank you thank you for understanding this It's my pleasure it's my pleasure to meet with you thank you so much اور امیر ویلوگ پہ میں نے نیو کام سٹارٹ کیا ہے ہمارے ویورس کے لئے بھی آپ میسے دینے ہیں آئینڈ میں بس جی دیکھیں ویلوگ بھی ایک میڈیم ہے ابھی بہت سارے ویلوگر اچھا کام کرتے ہیں آپ ینگسٹرز بھی مجھے صدیق جان کا کام پسند ہیں آپ ہمارے یہی کے وسیب کے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے پھر میں امران خان کے جو انکر ہیں ان کے ویلوگز بھی دیکھتی ہوں ینگسٹرز میں نے دیکھا ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہاولپور کے ایک ڈین ہے میرے خان میں کسی یونیورسٹی کے ڈیٹائرز میں میں ان کو بھی دیکھتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک نیا میڈیم ہے سوشل میڈیا ہے ٹوٹر ہے فیس بک ہے انسٹا ہے اسی طرح جیسے پرنٹ میڈیا ہے اس میں اس کے علاوہ یہ ایک نئی چیز ہے اس میں آپ لوگ بہت ڈیفرنٹ چیزیں دکھاتے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کل ویلوگر بہت سارا بہتر کام کر رہے ہیں فیس بک ہے بہت سارے آپ لوگ چلو کوئی ڈیفرنٹ چیز بتکاتے ہیں ایک تک ٹوٹر jako فیگرز کو آپ لوگ فائنڈ آٹ کرتے ہیں تو بے سٹ اف لکھ کہ اپا جو چینل ہے جو ویل آگے وہ بہت لوگ پسند کریں اور اگر اگر میری ڈیفرنٹ کوئی کوئی پس بھی بس بس میں آپ کے حاضر ہوں کیونکہ پا انڈس منٹ کی انٹرویوز زیادہ سان ہوتا ہے بلکل بلکل اور چونکہ آپ نے تو ایسے بھی ڈیفرنٹ کیا ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے کوئی ڈیفرنٹ آسپیکٹس پرسنالیٹی کو ڈیفرنٹی کو ڈیفرنٹ کیا ہے نہیں میں انشاءاللہ میری یہی کوشش تھی کہ میں دو دن کے وزیٹ پیدا ڈی جی خان کراچی سے آج کراچی میں ہوتا ہوں اچھا تو میں نے کہا میں آج میڈیم کا ٹائم مجھے ملیا تو میں اس طرح کی وہ ایفیکٹس جان سکوں اور آڈینس تک پہنچا سکوں جو آج تک کسی نے دیکھے ہو کہ آپ مسکراتی اچھی لگتی ہیں یہ لوگوں کے ڈیمانڈ بھی ہے جو ہے اور مسکرانہ ایمان کا حصہ ہے مسکرانہ صدقہ ہے بلکل صدقہ ہے بلکل صدقہ ہے کہ آپ کے چہرے پر سمائل ہونے چاہیے آپ کو دیکھیں کسی کو گوف نہ ہو کسی کے ساتھ سخت لے جا نہ ہو اور آپ سے لوگ ارڈیٹ نہ ہو آپ کی پسنیلٹی ایسی ہو کہ لوگ آپ سے محبت کریں اور آپ ہماری ذات سے زبان سے کسی کو نقصان نہ ہو اللہ حافظ